خلدہ یا ہلدہ خلدہ بنی اسرائیل کی وہ نیک عورت تھی جنہوں نے اس قوم کی گمراہیوں اور شرک کو دیکھتے ہوئے انہیں جلد ہی آنے والے عذاب سے آگاہ کر دیا تھا خلدہ یا ہلدہ نامی یہ خاتون سن چھے سو قبل مسیح کے دوران شہر یاروشلم میں راہ کرتی تھی آپ کے دور میں بنی اسرائیل اس قدر گمراہ ہو چکی تھی کہ حیکل سلمانی تک میں بتو کی عبادت کی جانے لگی تھی یوسیہ اس وقت سلطنت اسرائیل کا بادشاہ تھا یہ ایک نیک دل اور موہد حکمران تھا جس نے اپنی قوم کو دوبارہ راہ راست پر لانے کی کوشش کی لیکن یہ سب بے سود رہا جب بادشاہ یوسیہ نے اپنا ایک وفد خلدہ نامی خاتون کے پاس بھیجا تو آپ نے اس وفد کو آنے والے سخت ترین خواب کی خبر دی کیونکہ بادشاہ یوسیہ ایک نیک اور عاجز حکمران ہے اس لیے وہ آنے والی اس سے تباہی کو نہ دیکھے گا یوسیہ کی موت کے چند سال بعد سلطنت بابل کا ظالم بادشاہ بخت نصر اپنی فواج کے ہمراہ یروشلم پر حملہ آور ہوا اس نے نہ صرف حیکل سلیمانی کو محدم کر دیا کمام کو میں بنی اسرائیل کو جانوروں کی طرح ہاکتے ہوئے اپنے ملک بابل لے گیا خلدہ بھی یروشلم کی اس بدترین محاصرے اور تباہی سے قبل ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی ان خاتون کے علم اور تقوی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے پسند 623 اسوی کے دوران جب حیکل سلیمانی سے توریت کا اصل نقصہ دریافت ہوا تو بادشاہ یوسیہ نے اس کی تصدیق کے لیے یہ نقصہ خلدہ کے پاس ہی بیجا تھا خلدہ کا ذکر بائبل میں کتاب سلطنت اور کتاب توریت میں درجہ ہے خلدہ کو بھی اہل کتاب نبی کے زمرے میں شمار کرتے ہیں تاہم ہمارے نزدیک وہ صرف توریت کا علم رکھنے والی عبادت گزار اور نیک خاتون تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے باصیرت اور حکمت سے نوازا تھا